ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ یہ لسٹ وہ مطلب اس میں کس طرح سے مختلف اپریشن پروفارم کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوپ دیکھیں گے کہ لوپ کیا ہوتی ہے یہاں پھر لوپنگ کیا ہوتا ہے لوپنگ کا کنسیپٹ کیا ہے اس کنسیپٹ کو ہم دیکھیں گے مثال کے طور پر ادھر ہم کیا کرتے ہیں ایک لسٹ ہم نے بنائی ہے میجیشن کی میجیشن ایک لسٹ کا نام ہے تو اس میں ہم نے کونسی ایٹم رکھے ہیں الائیس ڈیوڈ اور کیرولینا یہ تین جو ہیں یہ کیا ہیں میجیشن ہے یہ میجیشن کے نام ہے ہم نے اس لسٹ میں رکھے ہیں ہم نے اگر ان ساروں کو پرنٹ کرنا ہے وان بائی وان تو ہم کیسے کریں گے اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم پرنٹ میجیشن زیرو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کو پہلے انڈیکس کو پرینٹ کرے گا یہ اس نے الائیس کو پرنٹ کر دیا اسی طرح اس کو کپی کرتے ہیں کنٹرول سی سے پھر اس کو پرینٹ کرتے ہیں پھر انٹر باغر پرینٹ کرتے ہیں تو کیا ہے ہم ادھر وان کو کار لیتے ہیں پہلے ڈیکس کو پھر دوسرے کو تو اس طرح ہم تینوں کو پرینٹ کرتے ہیں الائس ڈیوڈ اور کیرولین ما یہ تو ہو گیا کہ ہم نے ان تینوں کو پرینٹ کرنا ہے اگر ہماری لسٹ میں زیادہ ایٹم ہیں تو ہمیں تین دفعہ پرینٹ یوز کرنا پڑا ہے تین ہیں اگر دس ہیں تو دس دفعہ پرینٹ یوز کرنا پڑے گا لیکن لوپنگ کیا ہوتی ہے لوپ کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے پوری لسٹ میں جتنے بھی آئیٹم ہیں ان کو ایک دفعہ پرینٹ لگنے سے بھی ہم پرینٹ کر سکتے ہیں کوئی کوئی بھی کام جو ہم نے زیادہ دفعہ کرنا ہے ان کو جو ہے ایک ہی دفعہ کمپیوٹر کو بتاتے ہیں ایک کام دس دفعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لوپنگ کی کنسپٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو لوپنگ کو ہم دیکھ سیں لوپ کیسے کام کرتی ہے اور لوپ ابھی لسٹ میں ہم میں اس کو لوپنگ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے لگنا ہے فار ٹھیک ہے یہ کی ورڈ ہے کی ورڈ جو جس طرح ہم نے پہلے پرینٹ کا کی ورڈ یوز کیا اس طرح سے یہ بھی ایک کی ورڈ ہے تو فار یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ ہم ادھر ادھر جو چیز ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے یہ میجیشن بنائے ہیں میجیشن کی لسٹ بنائی ہے تو اس میں یہ سارے کیا ہیں میجیشن ہے ٹھیک ہے فرمیجی فرمیجیشن ان میجیشنز ٹھیک ہے اس کے بعد ان کا کی ورڈ ہے اس کے بعد کیا ہے میجیشنز یہ جو لسٹ کا نام ہے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم ان کو پیپل بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بھی لکھ سکتے ہیں اب پھر کیا ہوگا اب ہم ادھر پرینٹ لکھیں گے پرینٹ ہم نے کیا لکھا ہے میجیشن اس نے اس میجیشن کو پرینٹ کرنا ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پھر اس کیا گئے آپ کو سمجھ جائے گی ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر